کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو تم جو دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ اللہ نہیں ہے کعبہ غیر اللہ ہے لیکن وہ اللہ کا پسندیدہ ہے پتا چلا کہ جو شاہ اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے وہاں جا کر خدا سے دعا کیا کرو جو دعا کروں گے خدا قبول فرمائے گا ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں صادقون اولیاء یہ اللہ نہیں ہے غوث عاظم یہ اللہ نہیں ہے غریب نواز یہ اللہ نہیں ہے مغدوم پاک یہ اللہ نہیں ہے یہ سب غیر اللہ ہے لیکن اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جس طریقے سے کعبہ اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے لیکن وہ اللہ کا پسندیدہ ہے تو جو شاہ اللہ کو پسند ہے وہاں جا کر دعا کرنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہے اب آؤ میں صادق الاولیاء کی بات کروں میں غوث الورا کی بات کروں میں خاجہ معین بے قصہ کی بات کروں اس لیے کہ کعبہ سب کچھ ہو کر بھی ایک پتر کا گھر ہے اور ایسا گھر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تو بڑی عزبت والا ہے اے کعبہ تو بڑی رفت والا ہے لیکن سن تجھ سے زیادہ میں نے ایک مومن کو عزبت دے رکھی ہے میں نے ایک مومن کو عزبت دے رکھی ہے اسی لیے تو فرمایا گیا کسی مومن حقیقی کے دل کو توڑ دینا گویا خانے کعبہ کو توڑ دینے کے مترادف ہے کسی مومن کے دل کو دکھانا گویا خانے کعبہ کو اٹھانے کے مترادف ہے اب مجھے بتائے کہ جب ایک مومن کی عزت کعبے سے بلند کی اور کس نے بلند کی اس نے بلند کی جو اللہ کی ساری کائنات میں سب سے بلند ہے جو خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کعبہ تو بہت بلند ہے لیکن تُس سے زیادہ بلندی میں نے ایک مومن کو دے رکھی ہے تُس سے زیادہ عزت میں نے ایک مومن کو دے رکھی رہے ارے ایک مومن کی عزت اگر کعبے سے بلند ہے تو صادق الاولیاء کسی ایک مومن کا نام نہیں ہے بلکہ پورے لاسق والوں کو ایمان کی بھیک دینے والے کنام ہیں جب ایک تنہا مومن جس کی عزت کعبے سے بلند ہے تو وہ صادق الاولیاء جس نے ہزاروں مومن بنائے اس کی عزت کا علم کیا ہوگا اور جب کعبہ جو مومن کی عزت اور مومن کی عزمت جس سے بلند ہیں اگر اس کعبے کے پاس دعا قبول ہے تو صادق الاولیاء کے آستانے پر دعا قبول کیوں نہیں ہوگی